موسیقی 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 موجہ مجھے توہاری گزریوی زندگی کی بارے میں پوچھنے کا حق نہیں ہے لیکن موسیقی اتنا میں ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی جو تم نے کشنا کو بھلا دیا موسیقی میں نے اس لئے بھلا دیا کیونکہ میری شادی دیپک سے ہو گئی تھی ہاں لیکن تم نے دیپک سے شادی کی کیوں پیار تو تم کشنا سے کرتی تھی ہاں لیکن اس پیار کی وجہ سے کئی زندگیاں خراب ہو رہی تھی مان سمان سماش سب کی کسروار ہو گئی تھی میں کشنا کے انتظار میں میں اتنا جلی کہ اگر پتھر بھی میری جگہ ہوتا وہ بھی راخ بن جاتا لیکن میں راخ نہیں ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ ایک دن آئے گا پانچ سال ہو گئے نہ وہ آیا نہ اس کی کوئی خبر پھر میرے ماں باپ میرے شادی کو لے کے پریشان ہو گیا ایک دن کشنا کا خط آگیا جس میں لکھا تھا مجھے بھلا دو تب میرے انتظار کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا پھر لڑکی تو ہوتی ہی ہے تیاک کا زہر پینے کے لیے مجھے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کے فیصلے کا زہر پینے پڑا تو کیا تمہیں کشنا کا دوسرا خط نہیں ملا کونسا دوسرا خط کشنا نے مجھے کتنے خط لکھے یہ میں نہیں جانتی لیکن پانچ سال میں مجھے صرف ایک ہی خط ملا وہ بھی میرے ڈیڈی نے مجھے دیا تھا موسیقی نمستے میرا نام چھبان ماسٹر ہے میں رفو کر ہوں یہاں کیا کرنے آئے ہو حضور جن کی صورت اچھی نہیں ہوتی میں ان کو آئینہ نہیں دکھایا کرتا مگر آج میں خود آپ کے سامنے آئینہ بن کے کھڑا ہوں یہ میری مجبوری ہے ترکار نے لکڑیاں کاٹنے اور جلانے پر تو پابندی لگا دی مگر بہویں آج بھی جلائی جاتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہوتے آپ جیسے دولت مند باپ جو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنے ابھیمان کی سوچتے ہیں یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو بکواس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کرشنا اور آپ کی بیٹی کے ٹوٹے ورشتوں کی بات کر رہا ہوں کرشنا نے آپ کو دو خط لکھتے نا ایک اپنی بربادی کا اور دوسری اپنی کامیابی کا بربادی کا خط اپنی بیٹی کو دکھا کر اسے شادی پہ مجبور تو کر دیا مگر کامیابی کا خط اس کا کیا کیا ہے پڑھ کر پھینک دیا چلا ڈالا اس کو آپ کی اسی زلیل حرکت اور کھوٹ بیٹی نے دونوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی دینڈال صاحب آج سے صرف غریبوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے کبھی کبھی گاڑی کی نیچے امیروں کے بچے بھی آ جائے کرتے ہیں کیا ہوا میری بیٹی کو کچھ نہیں بہتا صرف اس کے شاہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے جرم آپ نے کیا اور گنےگار وہ ثابت ہو گئی آپ کی بچے سے تو تم کیا کہنا چاہتے ہو ملک بیک مانگے کو اپنی بیٹی سوم دیتا کرشنا نہ آج غریب ہے نہ اس دن غریب تھا جس دن آپ میں اپنی بیٹی کو دولی میں ودا کیا تھا ایک آپ کی نفر رکھنے والی نگاہ نے پوجہ کو اس کے پتی اور اس کے پریمی دونوں کی نگاہ سے کرا دیا یہ نہ تھی مجھے آپ کی ویچاروں آپ کی خیالوں آپ کی بڑپن سے خموش تم کیا مجھے یہاں ظلیل کرنے آئے ہو خدا کا شکر مناؤ کہ آج بکری یہ اتنی ہے وہ نے قربانی کا جذبہ لے کر آتا لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام جانوانوں کی قربانی منظور بھی تو نہیں ہے لانت ہے دھرم داس میری بیٹی کہاں ہے کہاں ہے مجھے پوچھتے ہو تو مہاں اگر ٹیلی فون نگم کی ڈیریکٹری اٹھاؤ اور کے کے پنے کھولو کے پی گروپ آف انڈسٹریز کے چالیس پچاس نمبر ہوں گے اور کہیں نہ کہیں اپنے آشک کرشن پرسات کے ساتھ انگیج ہوگی تمہاری بیٹی اتماش کہاں ہے میری بیٹی پوچھا کہاں شپا رکھا ہے تم نے اسے کرشنا آگ اور تیل کا کھل بڑا گھٹیا ہوتا ہے میری بیٹی کی گرسی برباد مت کر کہیں دل کا مریض تو نہیں ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اب جب میں چلا ہوں گا تو کہیں تیرا دم نہ نکل جائے کشنا چلا مت یہ سوال مجھے تُس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میری پوجھا کہا ہے مگر میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے اس کی شادی کسی اور سے کیوں کر دی چائے کی کھیتی کرنے والے امیرزادیں جتنی تمہارے سال بھر کی کمائی یہ اتنے روپیوں کے سرف اور سابون سے میری حویلی کے فرض ہوئے جاتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کی اٹھائی کی طرف جب تک تیری نظر اس کے گھومت تک پہنچے گی تیرے کاندے سے تیرا سر نیچے گر جائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا پوجہ کی جدائی کا سوگ مناتا ہوں اس کو ماتم مناتا ہوں نائی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس یہاں پر پوجہ تو کیا اس کی یادوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں اس حویلے کے دروازے سے صرف میں اندر آتا ہوں اور کھڑکیوں سے مجھے زندہ رکھنے والی ہوا ہے اندر آتی ہے اس کے سوائے کچھ اور دکھائی دیتا ہے تجھے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرشن پساتھ میں جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا اگر میری بیٹی کے بھاگنے کا سبب تُو ہے تو تیرے لیے بہت بری بات ہے ہوا لے دے تخلیہ میری بیٹی بیٹی یہ کیا ہو گیا میں نے تمہاری پروریش پھولوں میں کی تھی تُم کانٹوں میں کیسے آگئے بیٹی زندگی کے فیصلے نصیب کرتا ہے ڈیڈی ماباب نہیں آپ نے پھولوں میں میری پروریش کی تھی وہ میرا نصیب تھا آج میں کاٹو پر آگئی ہوں یہ بھی میرا نصیب ہے چل بیٹی چل میرے ساتھ گھر چل بیٹی کا گھر مائکہ نہیں سسرال ہوتا ہے اور سسرال کے دروازے میرے لئے بند ہو چکے ہیں بیٹی بند ہوگے تو کیا ہوا تیرا باپ تو زندہ ہے نا میرے ساتھ رہے گی تو میرے ساتھ شادی کے بعد آپ کے گھر میں جو بیٹی چاہتی ہے ٹھری وہ بڑی بند نصیب ہوتی ہے بیٹی آخر میرا یہ سب تیرا ہی تو ہے آپ کے سب کچھ سے میری زندگی نہیں کٹے گی ڈیڈی سندگی تب کٹتی ہے چپاس میں اپنا کچھ ہو اور میرا اپنا کچھ بھی نہیں رہا چھو میں نے چاہا وہ مجھے ملا نہیں اور چھو آپ نے دیا وہ رہا نہیں بیٹی میری ڈولی پیدا کرنے کے بعد آپ کا فرض برا ہو چکا اب آپ کو میری دکھ سکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا اور پھر میں آج کے زمانی کی پڑی لکھی لڑکی ہوں آپ کے لئے چھوٹی ہو سکتی ہوں دنیا کے لئے نہیں دیپک میرا پتی ہے اس کے فیصلے کا سممان زکنے کے لئے میں نے گھر چھوٹ دیا اس کا گھوزہ تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے پھر سمجھاؤں گی وہ پھر بھی نہ مانا تو اس کا طلاق میں خود دکھیں مانگوں گی نہیں مجھے اپنی حال پہ چھوٹ دیجی